دوستو آج کی ویڈیو کافی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے فرنیچر آپ کو دکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ لوگ دھنگ رہ جائیں گے جو یقیناً آپ کو پسند آئیں گے تو چلتے ہی ویڈیو کی جانب سٹیر لیفت عام طور پر بڑے لوگوں کا سکیڈو پر چڑنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کی گھٹنوں میں درد یا بیمار ہوتے ہیں سٹیر لیفت نامی یہ جو گاڑ بڑے لوگوں کے لیے بہترین جو گاڑ ہے جس کا ورکنگ سٹائل اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ جو کی سیڈ بیلٹ باندنے کے بعد کافی کمپورٹ آپ کو فیل کرواتا ہے اس کے بعد پاور بٹن دبانے کے بعد سیڈیوں کے گرل کے ساتھ نصب ہو کر باستانی مریض کو اوپر فلور پر لے جاتا ہے اس کے قیمت بھی معقول ہے جس کو ہر بندہ باستانی اپنے گھر میں لگوا سکتا ہے اور اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا خرچہ انتہائی کم ہے سکوڈوہ وائنڈا عام طور پر کمرشل پلازا اور ائرپورٹ کے ایلیویٹر پر بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے لیکن سکوڈوہ وائنڈا نامی یہ جو گاڑ کافی زیادہ مختلف اور کم بجٹ والا ہے جس کو لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں یہ لفٹ تو ناکم زور ہے اور لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہے اگر سیفٹی کی بات کی جائے تو یہ لفٹ سٹیر لفٹ سے بھی زیادہ سیف ہے اور آرامدہ بھی اور بڑے لوگوں کے لیے بہت اچھی سہولت ہے اس میں ہر وقت ایک ہی شخص وار ہو سکتا ہے یہ زیادہ سپیس نہیں لیتا اس لیے چھوٹے کمروں میں بھی اس کو نصب کیا جا سکتا ہے اور نیچے اوپر جانے کے لیے یہ انتہائی مفید اور کم بجٹ والا جو گاڑ ہے ریٹیکٹیبل سٹیرز عام طور پر کئی گھر بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں جن میں سپیس بلکل نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے یہ سیڑھی جس کا نام ریٹیکٹیبل سٹیر ہے اس کے لیے بہت ہی بہترین اور کارامد ہوتی ہے سیڑھی عمومن عام طور پر بہت زیادہ جگہ گیرتی ہیں لیکن اس شخص نے اس کا بہت بہترین حل نکالا ہے اس سیڑھی کو ضرورت کے وقت کھولا بھی جا سکتا ہے اور بعد میں بہت سانی بند بھی کیا جا سکتا ہے یہ دیوار میں مکمل طور پر ایسی فکس ہو جاتی ہے جیسے دیوار کا حصہ ہے اس کو بنانے کے لیے لوہے کا پائپ اور لکڑی کی تختیوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ سیڑھیا سپیس سیویں کے ساتھ ساتھ پائیدار بھی ہیں اس کو ایسے سٹیل میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ سیڑھی اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں اس ایمرجنسی سلائیڈ کو ہم خدشہ کہیں یا ضرورت تو دونوں ٹھیک ہوں گے یہ کمال کی ایمرجنسی سلائیڈ ہے جس کو چینیز لوگ اپنے گروں میں فکس کرواتے ہیں اس کو خدشی کے لیے گروں میں انسٹال کروائے جاتا ہے کہ زلزلے کے وقت عمر سیدھ لوگ شاید سیڑھوں سے نہ اتر سکیں اس خوف کے خدشے سے ایک بزرگ شہری نے سلائیڈ بنوائی تاکہ خطرے کے وقت اس کا بہ آسانی سے استعمال کر سکے اور کسی بھی بڑے قسم کے حدثے سے محفوظ رہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو جلد سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس شخص نے اپنے گر میں سیڑیاں بناتے وقت اس کے ساتھ سلائیڈ بھی بنوائی جو کہ ٹاپ سے سمین تک بہ آسانی آپ کو لے کر آتی ہے اور اس کے ساتھ سپیس بھی نہیں گھیر کیونکہ ضرورت کے وقت اس کو فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور ضرورت نہ اور خطرے کے ٹائم اس کو بہ آسانی جسٹ تین سیکنڈ میں کھولا بھی جا سکتا ہے سمارٹ سویمنگ پول دوستوں کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کمرے میں سویمنگ پول بھی موجود ہو یہ بھی ایک سپیس فرینڈلی جو گارڈ ہے جس کو ماہرین نے کمرے کے فرش میں ایسا ڈیزین کیا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر اس کو فرش میں بدلا جا سکتا ہے کمرے میں جب آپ کا دل تھنڈے پانی میں بیٹھنے کو کرے تو جسٹ آپ کو ایک بٹن دبانا ہے جس کے بعد یہ فرش نیچے چلا جائے گا اور اس کی نیچے سے پانی اوپر کے جانب آ جائے گا جس میں آپ سویمنگ بہ آسانی کر سکتے ہیں اور بٹن دبانے پر دوبارہ فرش اوپر آ جاتا ہے اور آپ کا کمرہ دوبارہ سے کمرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہاں تک کہ فرش کے اوپر پانی بھی خوشک ہو جاتا ہے کیبنیٹ ایک بلند دکھنے والا کیبنیٹ دراصل یہ کمال کا کربک کیبنیٹ ہے جس کے اندر سامان رکھنے کے بعد اس کو ایسا بند کیا جاتا ہے کہ کسی کو پتا تک نہیں لگتا کہ یہ ایک علماری ہے یا کوئی ڈیزائن کے لیے لکڑے رکھی گئی ہے اور اس کو کوئی اور نہیں کھول سکتا کیونکہ اس میں کھولنے کے لیے کوئی جگہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی خوبصورت اور کمفرٹیبل بھی ہے جس کو آپ اپنے گروں میں سجاوٹ کیلئے بھی رکھ سکتے ہیں جو دیگر فرنیچر کی طرح آپ کو بہترین اور دلکش نظر آئے گی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم